بھارتی کسان یونین بھلوک پنجور اور کالکا کے کسانوں نے اندولن میں شہد ہوئے کسانوں کو یاد کرتے ہوئے شرداندلی دیوست سمہاروں منایا جو کسان اس کسان اندولن میں شہد ہوئے ہیں جنہیں یاد کرتے ہوئے شرداندلی دیوست سمہاروں کے طور پر منائے گیا اس میں پنجور کالکا پروپٹی ویلفیر ایسوسیشن کے پردان ہرش کمار چڑھاوی اپنے پادادکاریوں کے ساتھ سمہاروں میں پہنچے اس موقع پر کسانوں نے اور ایسوسیشن نے مل کر کسان اندولن میں شہد ہوئے کسانوں کو یاد کیا اور انہیں سچی شرداندلی دی گردوارہ منجید صاحب پنجور میں مشیش طور پر ارداس بھی کروائی گئی اور جو کسان اس اندولن میں شہد ہوئے ہیں انہیں یاد کیا گیا اس دوران بھارتی کسان یونین بلوک پردان کرم سنگھ نے بتایا کہ اس اندولن میں شہد ہوئے کسانوں کو یاد کرتے ہوئے کہا گیا گئی جن کسانوں نے اپنی جان گوائی ہیں انہیں صدا ہی یاد رکھا جائے گا انہوں نے سبھی کسانوں سے اپنے اپنے گاؤں میں اور تحصیل کے مخیالوں پر شرداندلی ارپت کرنے کی اپیل کی گردورہ منجی صاحب پنجور میں سبھی نے مات ہٹے کا اور شہد ہوئے کسانوں کو یاد کیا گردورہ منجی صاحب پردان کرتے ہوئے کسانوں کوئی دکھ تکلیق نہ ہوئے انہوں نے کسان جتھے بندیاں ساڑھے ہور پر آنے جو بہا رہنا رہی پر آنے انہوں نے مدد بیچے گل کہی ہے کسے نے کہ انہوں نے مدد کیتی جائے گئے انہوں نے دادہ سا جاردی بھی کوئی گل کرتی گئی ہے ہمارے اندولن میں کسان شہید ہوئے ہیں ان کو سب نے سردھانگلی دیا ہے ہر ایک گردورہ صاحب میں ہر ایک گاؤں میں ہر ایک شہر میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے سنت بابا رام سینجی کی جو شہادت ہوئی ہے اور بھی جتنے شہید ہوئے ہیں کسان اندولن میں ایک گھر شنکر کے پاس کا لڑکا سوڑا سال کا دیکھو اس نے امریکہ جانا تھا تھوڑے دنوں میں اس کے فادر بھی امریکہ میں تھے ایک لڑکا ایسا شہید ہوا ہے جس کے چاری دن شادی کو ہوئے ہیں تو ہم پر سورو سے پڑھتے رہے ہیں جہاں دلدہ کھون شہیدن دا تقدیر بدل دی قومہ دی تو اس لئے اندولن میں جو شہید ہوئے ہیں ان کا تو جیون لکھے لگا ہے ہر سمیں ان کو یاد رکھا جائے گا ورنہ انسان چلا تو جاتے ہی ہے کلے کے چلکے سے بھی پسل کے انسان کی موت ہو جاتی ہے گھر میں سوئے سوئے بھی موت ہو جاتی ہے لیکن ان کو آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے اور یاد کرتے رہیں گے ہم ان کو ہمیشہ یہ ہمارے سہید ہیں ان کو ہم ہمیشہ نمن کرتے رہیں گے کسان اندولن کے بعد بھی